اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں افتحار حشمی آپ کی اکرومیر جنرل می آن لائن سٹوڈنٹس کلاس نائن فیزیکس اس کا چپٹر ون میں نے کپلیٹ کرا دیا تھا اس کی اکسسائز کی بچے ریپیشٹ کر رہے تھے کہ اس کے اکسسائز سال کروئے تو بلکل میں آج سال کرواتا ہوں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہمیں پتہ ہے اس کی کیز بھی موجود نہیں ہے تو آپ کو پرشانی ہے انشاءاللہ میں تمام سبجیکس جو ہیں فیزیکس کمیسٹری پائو بھی سٹارٹ کر رہا ہوں گا اور میت نیو بکس جو آئی ہے ٹین کلاس کی بھی میں کالسی ویڈیو سٹارٹ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اسی ایک چینل پر آپ کو تمام سبجیکس کے سلوشن ملے گا چینل سبسکرائب کریں سبسپورٹ کیا کریں انشاءاللہ ہم آپ کو گھر بیٹھے یہ سہولت دیتے رہیں گے تو آج میں اس کی جو یہ اکسائز ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے اس کو آپ سمجھئے گا انشاءاللہ اس کے ریلیٹڈ تمام امسی کیوز آپ سوال کر لوگے تو یہ پہلی جو اکسائز ہے آپ کی یہ دیکھیں اکسائز اس طرح کیسے ہے یہ فگر شو کر رہی ہے تو اس کی اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ورنیر سکیل کی یہ پارٹ ہے اس کو آپ ورنیر سکیل کے اوپر اس کی ریڈنگ کیا ہوگی تو یہ بھی مری سمپل ہے اس کو میں نے یہاں پہ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ اگر آپ اس کو ٹین میں ڈیوائیڈ کریں تو یہ سکس فینٹ ٹین ہو جائے گا یہ ٹو ہو جائے گا ٹونٹی ہو جائے گا یہ تھرٹی ہو جائے گا فورٹی ففٹی تو یہ کتنے بن رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ ہے یہ تو یہ سکس فینٹ فائیف فائف سنتی میٹر ہے ایڈنٹی کل سٹیل وال ایچ آف دو ماس ٹونٹی سیون گرام اور ٹین ایڈنٹی کل سٹیل وال ہیں تو یہ بالز ٹین ہیں اور ایک کا ٹونٹی سیون ماس ہے اور امرز ان ایڈنگ سیلینڈر ہیونگ ٹونٹی سینتی میٹر کیوب آف واتر تو یہ اس کا والیم ہے یہ بیفور ڈپ یعنی کیا بھی اگر آپ نے اس میں بال نہیں ڈالی ہے تو اس کا یہ والیم ہے دی ریڈنگ آف واتر لیور رائز ٹو فیفٹی سینتی میٹر یہ والیم ٹو ہے جب آپ اس کے اندر بال ڈالتے ہو تو اس کا یہ والیم ہو جاتا ہے وات ڈنسٹی آف دس سٹیل تو دنسٹی کا آپ کو فارمولا پتا ہے اسی کو ماس پان ڈیلٹا وی ہوتا ہے تو آپ کے پاس دو والیم ہیں ایک یہ والیم ہے ٹونٹی اور یہ ٹونٹی تو ٹونٹی سی ٹونٹی کو منس کریں گے تھرٹی آ جائے گا تو تھرٹی تو آپ کے پاس والیم آ جائے گا ٹونٹی سیون ایک بال کا ماس ہے اور اس کو ٹین سے ملٹیپلائی کریں گے تو ٹو سیونٹی آپ کے پاس اس کا ماس آ جائے گا یہ بیسیکلی نویرکل ہے ٹو سیونٹی اور ڈیوائیڈڈ بائی تھرٹی تھرٹی آپ کو میں نے بتا دیا کیسے آئے فیفٹی مائنس ٹونٹی ٹو سیونٹی کو تھرٹی سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس نائنٹی آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ ٹین سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ آنسر آ جائے گا 0.9 یہ میں نے ایکسپلین کر دیا اسی طرح سے آپ نے اس کو نویرکل کو سالپ کر لینا ہے تو یہ اس کی بھی دنسٹی آپ نے فائن اوٹ کرنی ہے تو یہ کوسچن نمبر 3 ہے اس کو بھی میں نے سالپ کی ہے اس کی آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو فگر سے یہاں سے یہ جو فگر بنی ہوئی ہے اس سے آپ اس کو کریں گے تو اس کی بھی آپ کو یہ ماس تو یہاں میں گیون ہے اور اس کے پاس بھی دو والیوں ہیں ایک والیوں جو ہے وہ نائنٹی یہ شو کر رہے ہیں اور دوسرا فیفٹی تو نائنٹی سے فیفٹی کو منس کریں گے تو فورٹی آ جائے گا فورٹی ہنڈرڈ ڈیوائیڈ بائی فورٹی ہنڈرڈ کو فورٹی سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ٹو پینٹ فائی گرام آ جائے گا آنسر what is the reading of the micrometer in a figure اس کی آپ نے reading تو یہ دیکھیں فائیو تو اس کو ارتحانی لپی ہے تو فائیو کے بعد یہاں سکس ہے تو یہ سکس پینٹ سمثنگ ہی آئے گا تو یہ سکس پینٹ سمثنگ یہی ہے سکس پینٹ سکس تری میلی میٹر یہ سکس پینٹ یہ اچھ میپ پر اس فور پینٹ فائی سنتی میٹر لانگ فائی پینٹ نائن یہ اس کی لین circus ہے یہ اس کی لیند ہے فور پینٹ فائیو اور یہ اس کی ویڈت ہے تو یہ چپ ریپ پر ہے تو یہ ریکٹینگل شیپ پر ہوتا ہے اس کا فرمولا ہے گا لینٹ ملٹیپلائی ویڈھ تو آپ دریکٹ ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو 26.55 سینٹی میٹر سکویر سینٹی میٹر سکویر کیوں ہے کیوں ہے آپ نے اریا فائڈ کرنا ہے تو ایریا کا فرمولا جو ہے اس کے اوپر سکویر لگتا ہے تو یہ 26.55 سینٹی میٹر سکویر وارڈ وائد سسٹم آف مئرمیٹ in which the unit of the base quantities were introduced is called the worldwide system of international counts international system of unit very simple all accurately non digits and first doubtful digits in an expression are none as significant figure یہ significant figure کی definition لکھ ہوئی ہے all zero line of vernier scale یہ یہ counts آئے گا یہ بھی very simple ہے zero zero error zero error of the instrument is systematic error length mass یہ 3 base quantities تو یہ ہم نے شروع کی quantities میں پڑھا ہے تو اس میں count 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 ہوتی ہیں length mass, electric current, time, intensity of light تو یہ ساری count ہوتی ہیں یہ base quantities ہیں drive تو جو ان میں سے drive ہوں گی وہ drive quantities ہوتی ہیں یہ میں نے پورا explain کیا ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ یہ والا دیکھیں یہ question جو ہے یہ very important ہے یہ یہ آپ کے پاس اس طریقے سے column ہے تو انہوں نے ایک solve کر دیا تھا cooking bar barbecue تو وہ کون سی برانچ ہے جس میں ہم cooking bar barbecue barbecue کے بارے میں تو وہ theron dynamic ہے اب turning the bulb on تو جب bulb کو on کرتے ہیں تو اس میں کون سی technology use ہو رہی ہوتی ہے یہ electrical ہے یہ دیکھیں electrical اسی طرح riding a bicycle تو اس میں mechanism use ہو رہا تھا mechanics ہے looking for a joint galaxies یہ heavenly bodies heavenly bodies کی study ہم کس میں کرتے ہیں astrophysics میں پڑھتے ہیں producing a loud sound sound تو sound energy ہے تو یہ ہم کس میں sound physics خود ایک برانچ ہے describing an atom atom کے بارے میں ہم کس میں کون سی برانچ ہے physics کی atomic physics obtaining energy فرامارت تو geophysics جب ہم زمین سے energy لیتے ہیں تو وہ کون سی ہے geophysics ہے یہ جو کالم ہے یہ بھی دیکھیں یہ اس طریقے سے خالی کالم ہے اس کے اندر بھی کیا ہے ایک سیٹ بھی آپ کو کچھ blanks ہیں تو آپ نے خود فیل کرنی ہے جیسے یہ physical quantity لکھی ہوئی ہے اس کے آپ نے ایسا unit لکھنی ہے اور type لکھنی ہے کہ یہ کون سی ہے type دو ہی ہیں یا base ہے یا drive ہے یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے تو جو quantities ہیں physical quantities ان کی دو ہی base ہیں یا physical ہیں base quantities ہیں یا drive quantities ہیں تو جہاں پہ یہ miss ہے وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ یہ کون سی ہے اور اس کو unit اگر miss ہے تو آپ نے لکھنی ہے اور اگر اس میں سے کوئی چیز ادھر given ہے تو آپ نے وہ physical quantity بتانی ہے کہ کون سی ہے تو یہ دیکھیں ampere ہے تو ampere ایسا unit کیا ہوتی ہے اور یہ counter quantity ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ solve کر دی ہے تو ampere ایسا unit اس کی کیا ہوتی ہے a ہوتی ہے اور یہ count سی ہے یہ base quantity ہے کہ یہ کسی سے drive نہیں ہوئی volume یہ ہمیں صرف m cube given تھا تو یہ m cube کس کا unit ہے یہ volume کی ہے اور یہ count سی ہے یہ drive quantity ہے یہ ہمیں second بھی given تھا اور base quantity بھی given تھی تو یہ time ہے temperature kelvin ہے n ہمیں صرف given تھا تو n کس کی unit ہے ایسا unit کس کی ہے یہ force کی unit ہے n اور یہ drive quantity ہے kg per meter cube kg per meter cube drive quantity ہے اور یہ density ہمیں یہاں پہ given بھی تھا تو ہمیں صرف یہ بتانا تھا یہ base quantity ہے یا drive quantity ہے تو یہ drive quantity ہے acceleration کی unit کیا ہوتی ہے meter per second آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے اور ms minus 2 بھی لکھ سکتے ہے اس کے بعد یہ بھی very important ہے اس کو آپ نے convert کرنا ہے 230 centimeter ہے اس کو آپ نے meter میں convert کرنا ہے 2.3 meter آئیں گے آپ کو پاتا ہے centimeter سے meter بنانے ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سنٹی meter سے meter بنانے ہے 250 gram ہے اس کو آپ نے kg بنانے تو divide by 1000 کر دیں 0.25 kg آجائے 2.5 second اور 0.8 meter ہے اس کے آپ نے mili میٹر بنانے ہے تو 800 اس کے mili میٹر آئیں گے 1000 سے جب multiply کر ہوگے 350 meter second ہے اس کے آپ mili second ہے تو 0.35 second نکل آئے گا 1.2 kg ہے اس کو گرام میں convert کرنا ہے multiply by 1000 کریں گے تو 12 thousand گرام آجائے گا یہ بھی اب یہ دو سکیل ہے ایک ورنیر سکیل ہے اور ایک مین سکیل ہے تو اس کو آپ پیچھے پڑھ لیں میں آنسر یہاں پہ زیرو پین یہ اوپر والا جو ہے اس میں آپ prefixes لکھ لکھنے آئے ہیں فار اگزیمبل جیسے یہ اپنا 1 اس کے ساتھ زیرو ہے یہ 10 ریس پاور 9 9 کیا ہوتا یہ اس کی ریس پاور ہے یہ 10 ریس پاور 9 گیگا ہوتا یہ میں چلو کار دیتا ہوں یہ 1 گیگا بنے گا اور 10 ریس پاور کیا بنے 9 بنے گی یہ 1 مائکرو بنے گا اور یہ 10 ریس پاور منس 6 بنے گی یہ میں لکھنا بھول گیا یہ ٹھیک ہے اور یہ 7500 میٹر ہے تو یہ اگر 1000 سے تو ڈیوائیڈ ہوتا تو 750 کلومیٹر ہوتا تو یہ آپ سینٹی میٹر میں کنوارٹ ہوگا اس کے ساتھ سینٹی میٹر لگے گا اس ہی طریقے سے یہ جو سینٹی نوٹیشن میں اس کو آپ نے سینٹی سینٹی فارم میں لکھنا ہے اور سینٹی فارم میں لکھنا ہے تو یہ 0.53 اس کو ہم سینٹی فی نوٹیشن میں لکھیں گے تو پوائنٹ ہول نمبر کے بعد آتا ہے تو ایک ڈجٹ جو ہے رائٹ سیٹ پہ چلا ہے تو اس لئے 10 ریز پاور مائنس 3 آ جائے گی یہ میں نے پیچھے ایکس پیچھے کیا ہے اس کا پہر پورا پورا نوبریکل پر سال کروائے تو آپ دیکھ سکتے ہو میں یہاں سلوشن دے دیا ہے آپ اس کو مزید دیکھنے کے لئے اس کا نوبریکل دیکھ لیں میں پورے سال کروائے تو یہ پوائنٹ رائٹ سیٹ پہ چلے گا تو جب رائٹ سیٹ پہ چلتا ہے پوائنٹ تو وہ اس کی نیگیٹیو آ جاتی ہے تو یہ کبھی بڑی رقم ہے تو یہ پوائنٹ ہے تو یہ پوائنٹ جب یہاں پہ آئے گا یہ تو یہ جب یہاں پہ چلے گا پوائنٹ تو یہ پوائنٹ سکس ٹو ایٹ ان کو پورا لکھو گیا تو ٹین ریز پاور کتنے ریجٹس یہاں پہ چلا تھا تو ٹویلو تو یہ پوزیٹیو ہے ٹین ریز پاور گا تو یہ آجائے گا 0.00027 ٹھیک ہے یہ بلکل سمپل ہے آپ خود کر سکتے ہو یہ سینٹیفی فگر جو ہے یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ بھی بہل کہ میں اس کی ٹھوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ یہ نمبر کتنے ہے تو یہ نمبر دیکھیں اس 0 کو اپنے ایٹھ ہیں اور اس میں نمبر کتنے ہیں اس میں جس 2 ہیں ان 0 کو اگنور کریں گے تو یہ تھا ہماری اکسرسائز کا سلوشن تو امیر ہے آپ کی ہلپ ہوئی ہوگی اور اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سکتے ہو انسال میں انڈیویج کو کو بھی پورا ریپلائی کرتا ہوں اور انڈیویج کو میں یوٹیوب کے علاوہ بھی میں ورس اپ پہ بھی اس کی ہلپ کر دوں گا اگر کسی کو میری ہلپ